آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم و شان عمل بتانے جا رہا ہوں جس کی فضیلت اور عجر کے بارے میں سن کر آپ میں سے کوئی بھی کبھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا پہلا عمل ہے نماز شراق اور دوسرا نماز چاشت اتنی عجر اور فضیلت والی نماز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود یہ نمازیں ادا فرمائیں بڑے معمول کے ساتھ بلکہ صحابہ اکرام کو امہات المومنین کو بھی اس کی ترغیب دلائی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ہر جوڑ کی سلامتی کے لیے شکرانے کے دور پر ایک صدقہ ادا کیا کرو عرض کیا رسول اللہ اتنے صدقات ہم میں سے کون اور کیسے ادا کرے گا غربت اور افلاس کا دور تھا مشکل تھا یہ عرض کر دی نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے اور سنو اگر تم نمازِ اشراق کی دو رکعت پڑھو تو یہ دو رکعات تین سو ساٹھ جوڑوں کے صدقے کے لئے کفایت کرتی ہیں اس نماز کے ذریعے سے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے ایک حدیث میں یوں ہے جس نے نمازِ فجر ادا کی اور پھر ذکر و فکر میں مشغول رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور سورج نکلنے کے بعد بیس منٹ جو تقریباً بیس منٹ مقروح وقت ہوتا ہے یہ گزر گیا اور پھر دو رکعت نمازِ اشراق پڑھی اللہ رب العالمین اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے نمازِ اشراق کا وقت جیسے ہی سورج نکلے اس کے بیس منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور نمازِ اشراق کے وقت کے تقریباً ڈیر گھنڈے بعد نمازِ چاشت ادا کرنا افضل ہے نمازِ چاشت کی دو رکعت سے لے کر بارہ رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے رکعت بھی پڑھتے تھے بارہ رکعت بھی پڑھتے تھے تو دو سے لے کر بارہ تک آپ جتنی چاہیں رکعت پڑھ لیں بارہ رکعت پڑھنا سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نمازِ چاشت کی بارہ رکعت پڑھیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرائے گا جس کے لیے رب جنت میں محل تیار کروائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا نہیں یقیناً یہ نمازیں بندے کو جنت میں لے جاتی ہیں حضرتِ شقیق بلخی رحمہ اللہ بڑے ممتاز والی ہیں صوفیہ اکرام کے جو ٹاپ کے مشاہخ ہیں ان میں سے ایک ہیں آپ نے زندگی بر زہد و تقویر مجاہدہ و ریاضت میں گزاری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رزق کی برکت سب سے زیادہ جس نماز میں پائی وہ چاشت کی نماز ہے اس کو معمول بنائیں جو احباب پریشان رہتے ہیں رزق کے معاملات میں ان کی پریشانی اس نماز کے ذریعے سے دور ہو جائے گی نمازیں چاشت پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ دے گا اور غیب سے رزق کے دروازے کشادہ کر کے مدد فرمائے گا